تو کیا حال چاہلے ہیں میرے عزیزو ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو گیم پلے ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے دوبارہ سے کھیلنے والے ہیں جی ٹی اے فائک تو جو لوگ بھی چینل پرینے والے چینل کو لائک کر دیسکریک پر تو شیئر کر دو ایسے کہ آپ سب کو یاد ہے کہ لاس اپس ورڈ میں بھائیس ہمیں بہت سارا کیش ملتا تھا ہم نے کی تھی روبری جس سے ہمیں بہت سارا کیش ملتا ہے تو آج ہم نے بھائیس ہم نے ایک شو روم جو کہ ہمارا گیم میں ہونے والا ہماری گیم میں ہمارا سب سے پہلا شو روم تو چلتے سیدھا شہر میں دیکھتے ہیں کہ کون سا شو روم سیل ہے اس وقت بھائیسا آپ موسم دیکھ رہے ہو کیسا ہو رکھا ہے بہت ہی پیارا موسم ہو رکھا ہے ویسے پر آپ لوگ دیکھ ہو گئے تو دیکھو کتنا پیارا موسم ہو رکھا ہے بھائیسا تو ابھی نکالتے ہیں اپنی فار ٹونر جو کہ میں نے فلی موڈی فائیڈ کرائی ہے بھائی صاحب دیکھ رہے ہو کیسے لگ رہی ہے فار ٹونر فلی بلیک سٹارک ایٹ اٹ اٹ او بھائی فلی بلیک کر رہی ہے میں نے اس کے ٹائر دیکھ رہا ہوں تم لوگ ٹائر ریم وغیرہ سب ہی میں نے اس کو موڈی فائیڈ کر رہا ہے سب کچھ اس میں بھائی صاحب بھائی صاحب جب آپ کو پچھ سے دکھا رہا ہوں کہ یہ ہے ہماری فار ٹونر جو کہ ہمیں ہمیں لازٹ ویڈیو ملی تھی آپ کو یاد ہو گئے جیسے بھائی صاحب کیسے لگ رہی ہے ابھی موڈیفائیڈ ہوئی ہے اس لیے ابھی چلتے ہیں شہر کے لو سنٹواز میں دیکھتے ہیں کونسا شو روم سیل ہے اس باق بھائی دیکھ رہی ہے اندر سے دیکھ رہا ہوں تم لوگ گاڑی کیسے پیار ہو رہے کمدر سے گاڑی دیکھ رہے ہو تو ابھی چلتے ہیں لو سینڈ ٹوز میں اور لیتے ہیں شوروم گائز بہت ہی پیاس جائیں گے بھائی اگر یہ گاڑی تھوڑی سکی بھی لگ گئی نا تو بہت ہی مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے یہ گاڑی بہت مہنگی ہے بھائی صاحب بہت مہنگی گاڑی ہے اور ٹریک بھی بہت ہوتی ہے لو سینڈ ٹوز کی اگر آپ کو یاد ہو تو بھی دیکھ رہے ہو جن ٹرافک ہے لو سینڈ ٹوز میں کیا چلتے ہیں ابھی شوروم بائک کرتے ہیں بھائی صاحب آرام سے آرام سے جائیں گے ادھر کوئی ٹرافک کے رول بھی نہیں ہے بھائی اس گیم میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان گیم بھائی کو کوئی ٹرافک کے روز ہونے چاہیے نا نہیں کہ اتنی ٹرافک ہے لو سینڈ ٹوز کی کوئی یعنی کے سیکیورٹیو گرد ہونے چاہیے پر نہیں سیکیورٹی تو ہے نہیں ادھر کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی ہاں ہاں پر تو ابھی پہنچنے والے بھائی ہم ہاں اپنے شوروم پر تو چلتے اندر دیکھتے ہیں بھائی سب کیا کہیں اندر ایک خیال سے سائٹ شہر اس کا راستہ ہوگا پیچھے سے جہاں سے ایک گاڑی انٹر ہو سکتے ہیں یہ ہے اس کا راستہ پیچھے سے یہ والا شوروم میں دیکھا تھا جو کہ سیل تھا لو سینڈ ٹوز میں اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہے بھی سینڈر میں جو کہ بہت ہی کام شوروم ہوتے ہیں سینڈر میں اس کو یہ پر کرتے ہیں پارک اور سامنے بھائی سب منیجر چوٹی ہے اس کا اندر بھائی سب او بھائی تین تھی جگہ ہے یہاں پر لگزری کارٹ ہیرانے کی تین تین جگہ واقعی میں ایک تو تین اور یہاں پر ایٹی ایم کارٹ بھی آپ لے سکتے ہو یعنی کی کیش بگر اگر نکالنا ہو تو یہاں پر ایٹی ایم کارٹ بھی ہے تو کیش ہم نکالیں گے ضرور لیکن ابھی بھائی سب آپ چیک کر دو او بھائی اپر لائٹ بھی ہیں اس کی بہتی بڑی ہے بھائی بہتی بڑی ہے سامنے میں دیکھنا سے کچھ ہوگا تو دیکھیں کہ سامنے کیا ہے بھائی اوکی تو یہ اس کا واش روم ہی ہے شو روم میں بھائی صاحب دیکھو واش روم بغیرہ سب کچھ ہے اس میں شو روم تو پیار ہے تو ابھی چلتے ہیں اسے بات کرتے ہیں اسے شو روم کو لے لیتے ہیں بھائی صاحب یہ شو روم شہر کی بلکت سینٹر میں ہے تو شو روم تو لینے ہی پڑے گا ہماری بات ہو چکی اور پورے چار سو ملین ڈالرز میں ہمیں یہ شو روم بھائی کر لیا ہے آئی صاحب کتنا لگزری شو روم ہے یہ کتنا لگزری شو روم ہے بھائی اس میں تو ہماری کار بغیرہ بھی سیل ہو جائیں گے جو بھی ہم لے کر آئیں گے اس آبی سٹی میں سارے لوگ ہم سے یہ کار لیں گے ابھی چلتے ہیں اوپر بھی دیکھتے ہیں شاید کچھ جگہ وغیرہ ہو کاسٹ تھیرانے کی اوپر بھی شیڑی ہیں جا رہی ہیں شو روم ہے بھائی اس لئے میں نے اس کو لے لیا بھائی پورے چار سو ملین ڈالرز میں سب سے اچھی بات ہے کہ یہ شہر کے سینٹر میں ہمارے بہت بھی پاس ہے ہمارے ہاؤس کے یہ بھی بڑی ہے بھائی دیکھتے ہیں اس میں کون کون سو روم ہے یہ دیکھو یہاں پر بھی ہم نے دو سپر کار جو ہیں وہ ہمارے پاس کوئی بھی کار نہیں ہے تو وہ بھی لے لیں گا ہستا ہستا ابھی تو ہم نے شو روم لیا بس تو یہاں پر اوفیس دیکھ رہے ہو یہ دیکھو یہ اس کا اوفیس اس کا فاسٹ اوفیس ہے یہ شو روم کا اوکے آٹومیٹک گئیڈ ہے بھائی سب اس میں تو یہ تو بہت بڑے شو روم ہے بھائی یہ دیکھو یہاں پر بھی تین چاروں کی جو یہاں پر بیٹھ کے کام کریں گے کمپنی وغیر سے کونٹینڈ کریں گے تو ان کو بھی ہائر کرنا پڑے گا بھائی سب ہمیں کمپنی کو بہت آگے لے کر جانا ہے اور اپنے شو روم کو سب سے اچھا بنانے سیٹی میں وہ سامنے بھی کوئی جگہ ہے تو وہاں پر بھی دے لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے بھائی سواب اوفیس روم کے لیے میٹیم وغیرہ جو بھی ہوگی کہ دھر ہو گی ہماری انہی کی شو روم کی ہاں پر لیٹ آب وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور وارٹر وغیرہ سب پھوچ ہے یہ دیکھ رہے ہیں بہت آئیوں جو بھی دیکھ رہے ہیں تک لو یہ دیکھ رہے ہیں بہت آئیوں بھائی بھیلک ول سینٹر میں ہے لوس سینٹروز کے یہ اچھا بات ہے گائز بھائی سب بہت بڑی ہے شو روم ہے بہت بڑی آ تو ہم نے ہمینی خیال سے ہر چیت نئی ابھی بھی رہ گئے ہیں دو جگہ بھائی دونا بڑا شوروم دے دیا بھائی اس نے میں اور چار سو ملین ڈولر گئے دیا گائز یہاں پر کچھ لوکل وغیرہ ہیں جہاں پر ہم اپنا کیش رکھ سکتے ہیں یہ دیکھو بالکل سینٹر میں ہے اس کے علاوہ ایک روم آگے بھی تھا تو اس کو بھی رہ لاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کچھن ہے بھائی صاحب کچھن بھی ہے شوروم میں کچھن وغیرہ یعنی کہ ہم اپنا خانے پینے کا سامان بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ بھی سکتے ہیں دیکھ رہے ہو یہاں پر بیٹھے ہی ہم ضرور بھائی صاحب اپنے دوست فرانکلین کے ساتھ کیونکہ ابھی تو اس شہر میں نہیں ہے وہ بھی آ جائے گا ابھی کیونکہ اس کے پاس بھی بہت سارا کیش ہو گیا بھائی صاحب اس نے بھی ہمارے ساتھ ہی روبری کی تھی بینک میں تو اس کو بھی کیش ملے تو وہ ہم نے خیال سے آ جائے گا تین چار دن میں اس کو بھی بھائی صاحب شوروم دکھا دیں گیا ہم اپنا نایا تو ابھی چلتے ہیں کوئی کار وغیرہ بھائی کرتے ہیں اور اس کو اپنا پیٹھراتے ہیں اس کو ہم نے کیش دے دیا بھائی صاحب سارا کیش دے دیا اس کو تو ابھی دے لیتے ہیں ایمیل کو اگر گاڑی سیر ہے تو اس کے پاس چلتے ہیں اور اسے وہ کار ہم لے لیں گے اوکے میں نے چکا لے اور کسی کے پاس کوئی کار ہے جو سیل ہے لیکن ہم جائیں گے اس پر کہ ہمارے پاس کوئی ٹرک بھی نہیں ہے اس کو کارڈے کو لینے کے لیے تو دیکھتے ہیں ہمارے بار کچھیں ٹھہری ہوئی ہے یہ ہے اس کا ایگزٹ ڈور جہاں سے کارڈیاں مغیرہ بھی آ سکتے ہیں یہاں پر تو کچھ بھی ٹھہر ہوگا ٹرک بھی نہیں ہے تو ٹرک بھی ہمیں لینا پڑے بہت اجازت ہے لیکن ابھی چلتے ہیں کارڈی کو دیکھتے ہیں اپنے کفار چونوں پر جانا پڑے گا بائیسا کیونکہ کارڈیاں تو ہیں نہیں باہر کوئی اور تو اس آدمی کے پاس کار سیل ہے ٹرک بہت شو روم پر ایک بھی کار نہیں ہے اگر ایک بھی کار آگئے سوپر تو بھائی سب اس کو ہم لے لیں گے کیونکہ ہمیں اپنا شو روم کے لیے بھائی سب گاڑییں چاہیے بہت اچھی گاڑی ہیں جو کہ ہماری اچھی سیر بھی ہو جائیں اور لوگ لے بھی سہی ہم سے گاڑی ہیں وہ تو بھی ٹرافک بہت ہے بھائی سب لو سینٹوز میں دیکھ رہو تم لوگ آپ پہ ٹھائرنا پڑے گا ابھی تب تک سینہ ریڈ نہیں اڑتا تھا تب تک ہم بھائی نہیں چاہتے تو کی تو گائی سوچ پہ سینہ ریڈ یہاں پہ روز بہت رسٹکٹ ہے ابھی میں جیسے بات کر رہی تھا کہ لو سینٹوز میں اتنا قانون کو کوئی چیز ہے نہیں قانون ہے لیکن لوگ فولو نہیں کرتے قانون کو اس لیے ایسے ہمارے پاکستان میں نہیں کرتے نہ قانون کو فولو ایسے ادھر میں نہیں کرتے قانون کو فولو بہاڑا میں جو بھائی میں جلدی آگے جانا میں نے اس کو لوکیشن پاس ہی میں ہے لیکن اس کو میں لے کر کیسے ہوں گا بھائی کیونکہ میرے پاس کوئی ٹرک بھی نہیں ہے لیکن میرے پاس اپنی اس طرح فارٹ ٹونر ہے بھائی صاحب کوئی نہیں پہلے دیکھتے ہیں کون سی گاڑی ہے تو پھر اپنے فارٹ ٹونر کو اترے پھرا دیں گے اور اس کے بعد لے کر آ جائیں گے اس گاڑی کو اس کو بھی لے کر آ جائیں گے بعد میں لیکن ابھی ہمیں کوئی سپر گاڑی چاہیے بھائی صاحب پتہ نہیں کون کہا رہا تھا کہ اس کے پاس کار سیل ہے تو تو کار سیل ہے تو دیکھتے ہیں کون سی گاڑی وہ سیل کر رہا ہے تو چلتے ہیں اس کے پاس دیتے ہیں اس کے پاس کون کون سی گاڑی ہے لیکن ابھی تو اس کے پاس صرف کار سیل ہے دیکھتے ہیں کون سی گاڑی وہ سیل کر رہا ہے بھائی صاحب لوکیشن تو یہ ہی ملی ہے یہاں پہ تنی ٹائٹ سیکیورٹی کیوں ہے بھائی صاحب لوکیشن دیکھنا بھائی کتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہے بھائی یہاں پر بھائی صاحب لوکیشن دیکھنا میں لوکیشن تو یہ میں مار کر رہا ہے وہ لیکن اتنہ سارے سیکیورٹی کیوں آئی یہاں پر آپ مہتے ہیں کون سمجھ میں ہے کتنی سارے سیکیورٹی کیوں ہیاں پر بھائی رہے کتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہے یہاں پر گائیز دیکھ رہے ہو تم لوگ اسی مافیا کاؤز میں لگ رہی ہے اور یہ کیا مرسٹیز لگزری گاڑی ہیں بھائی صاحب لیکسا یہ دیکھو جی ویگن او بھائی کس کا گھا رہی ہے بھائی کتنی مہنگی گاڑی ہیں رکھ رہی ہے بندہ اس کے پاس لیکسس بھی ہے یہ دیکھو لیکسس فائیف سیمنٹی اور جی ویگن فیفٹی فائیف جی فیفٹی فائیف گاڑی اور یہ والی گاڑی یہ سیل کر رہے جی ٹی ٹری ای ٹی سکس ٹری یہ ہے مرسٹیز کی جی ٹی سکس ٹری ای ایم جی گاڑی تو بیسے پیاری ہے گائیز لیکن یہ لیکسا بھی ہے یہاں پر جو کہ سیل نہیں ہے ابھی یہ والی بھی سیل نہیں ہے گائیز لیکن یہ میں یہ بھی سیلوں گا ایک دن بھی تنا ہمارے پاس ابھی کیش ہے نہیں تو صرف ہم ایک اے بھی کار کو لے سکتے ہیں اور یہ ہے وہ گاڑی بھائی صاحب کتنی پیاری گاڑی ہے یہ ہے اندر بیٹھ کر دیکھتے ہیں بھائی صاحب کیسے لگر یہ گاڑی او بھائی او بھائی صاحب او نو او بھائی صاحب چاہب یہ بھائی صاحب کتے ہیں عیفی او بھائی صاحب کتے ہیں گاڑی یہ بھائی صاحب کتے ہیں اس میں کوئی ڈینٹ بغیرہ تو نہیں ہے نہیں ڈینٹ بغیرہ تو نہیں ہے اس گاڑی میں اوکی لگ رہی ہے مجھے یہ گاڑی تو ان سے بات کر لیتے ہیں انکل سے کہ یہاں کی کوئی کام بغیرہ کرتے ہیں تو ان سے بات کرنے پڑے ہی بہت سب تو اوکی یہ سیکیورٹی کس کے لیے ہے تنی ساری ہنو انکل اسے ہماری بات ہو چکے اور پورے تین سو ملینڈولرز میں گاڑی ملی آمیں پورے تین سو ملینڈولرز میں گاڑی ملی ہے اور انہیں کو شعوروم نہیں ہے اس نے گاڑی بیچ رہا ہے آپ یہ گاڑی چک کرے گاны ٹرک بھی نہیں ہے بھائی تو ٹرک تو ابھی نہیں ہے تو ایک کام کرتے ہیں کہ فاشنوں کو ابھی تھوٹی سائیڈ پر لگا دیتے ہیں لیکن ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم اسی کھینٹ کے لیے دیں گے تو میں اس کو تھوٹا سائیڈ پر لگا لوں تکہ میں اس گاڑی کو کھینٹ سکوں اس کو کام پر ٹھہرائیں گائز اس کو اس کے ساتھ ہی ٹھہرا دیتے ہیں دو منٹ یہاں پہ سی ہی ہوگی میری خیال سے اوکے تو ہم نے جو ہے اپنے فارٹ ٹرنر کو یہاں پر ٹھہرا دے اس کو بھی لے جائیں گے اب اس کو ہم اپنے شوروں پر ٹھہرا دیں گے لیکن بس اب میں دیکھنے کی یہ ہے کون بندہ یہ ہے جو اتنا لگزری ہکار ہے اس کے پاس تین تین گاڑی ہیں وہ بھی اتنی مہنگی ہے لکسج کیونکہ لوس انڈوس میں ایک بھی نہیں ہے اٹرلی جی ویگن بھی نہیں ہے لوس انڈوس میں اور یہ لیکسہ بھی نہیں ہے یہ کیا اتنی ٹائٹ سیکیورٹی بھائی اوہ بھائی صاحب اوہے کیا ہو رہی ہے یہ کون سا مافیا گھر ہے بزنس مین ہے مافیا جو بھی ہے لیکن اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں نے آتا کسی کے نہیں دیکھے پیگ سموک کی تو ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے جتنی اس بندے کی ہے بھائی صاحب لیکن وہ بھی یہاں پر نہیں ہے بندہ اس کی صرف سیکیورٹی ہے یہاں پر اور وہ خود میرے خیال سے کیم پر سوئے پڑا ہوگا یہ دیکھو کیم بھائی صاحب عام پر سے دین قیم ہے آرمی کا یہ جو بھی کہنا آپ اس کی سیکیورٹی ایس کی ہے اتنی ہائی الیٹ سیکیورٹی میں نے آج تک نہیں دیکھئی بھائی صاحب کوئی بڑا آدمی لگ رہے ہیں مجھے تو یہاں سے نکل دیا بھائی کیونکہ اگر اس نے دیکھ لیا میں تو چھوڑنے گئے نا یہ دیکھو یہاں پر لٹکیاں وغیرہ بھی ہیں کیونکہ نہ ہاری ہیں اور یہ سیکیورٹی دیکھ رہا تم لوگ اس کو کیا بیہوش ہوئے گئے اس کو کیا ہوئے اٹھا ہے بھائی بیہوش ہی پڑا ہوئے شاہد اس کو نکون مار بار تو نہیں دیا بھائی ابھی بھی ہم پر ایم ہے بھائی صاحب یہاں سے نکل دیا بھائی مجھے مار ہی نہ دیں اور یہاں پر جو سیکیورٹی کا یعنی کہ وہ ہے بہت ہی ٹائٹ سیکیورٹی ہے بھائی سب یہاں پر لیکن ان سے بات کرنی پڑے جی کیونکہ ان کے پاس تین گاڑیاں اور بھی ہیں تو وہ بھی ہمیں لینی ہیں لیکن یہاں سے بھی چلتے ہیں بھائی کیونکہ مجھے یہاں پر ٹھیک نہیں لگا مجھے مار ہی نہ دیں مجھے کہیں پر یہ بتانی کون ہے بھائی سکتنا بڑا آدمی ہے ابھی تو وہ یہاں پر نہیں ہیں تو جب وہ یہاں پر ہوا تو اس سے بات کریں گے اس سے وہ دونوں گانے لے لیں گے جی بیگن بھی وہ اس کے ساتھ ٹھہر ہوئی تھی چیکسس وہ بھی لے لیں گے بھائی سب ان سے وہ بھائی سب بھی ہم پر فائر کر رہا تھے بھائی سب چھوڑ دیں مجھے میں نے کچھ نہیں کیا بھائی میں تو یہاں پر گاڑی لینے ہوں صرف اس سے بھی یہاں سے جانا پڑے گا ابھی یہاں پر فائریں ہو رہی ہے بھائی پولیسن لگ جائے ہمارے پیچھے ہم گاڑی لینے اور ہم پر پیچھے لگ جائے تو یہ ہے اپنے مسرڈیس کی اس کو گھنچتے ہیں گاڑی کو اپنے شوروم پر بھائی کہ یہاں سے بڑھیں یہاں پر فائر اس کو گھنچتے ہیں اپنے شوروم پر اس کا پیچھے اوہ بھائی اوہ بھائی اس گاڑی کی نو ڈاوڈ ویڈیو میں سے رہت اتنا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگئے اچھے لگئے چینل کو لائک کر دو اس پر نمی رکھتے ہیں پورے پانچ سو لائچ کرا دوگے میں آپ کو ملتا ہوں اس کے نیچ پارٹ میں تب تک کے لئے لاحفیس اپنا بہت دو خیال رکھیں خدا آپ